السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہت داریخ سولہ جنوری دوہزار تئیس بروز پیر کو میں انام الرحمان یزدانی آپ لوگوں کی خدمت میں والکرنٹ افیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امیدہ کے بغور سمات فرمائیں پہلے بات کرتے ہیں ہندوستان کا پڑوسی ملک نیپال کے بارے میں کل نیپال میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آگیا ہوائی جہاز کریش کر گیا جس میں بہتر لوگ سوار تھے اور اس میں تقریباً سارے لوگوں کی موت ہو گئی ابھی تک سمجھے کہ سکسٹین نائن لوگوں کی باڈی مل چکی ہے اور باڈی کے کھوچ جاری ہے کیونکہ پورا جہاز ہی جل گیا نائنٹی پرسنٹ جل کر کے راکھ ہو گیا اور وہ جہاز ندی میں گر گیا اور میں تو ایک ویڈیو بھی دیکھا کہ ایک انڈین لڑکا تھا اسی جہاز کے اندر تھا اور وہ کریش کے ٹائم پر ویڈیو بنا رہا تھا اور ویڈیو بناتے بناتے وہ بلکل کریش کیا ہے تو میں اندر کی سچویشن بھی دیکھا کہ جب یہ صورتحال پیش آنے ہی والی تھی تو لوگ کی کیفیت کیا تھی تو اس وجہ سے یہ بڑا حادثہ پیش آ گیا پورا نیپال جہاں سوگ میں ہے اور وہاں کا پرائم منسٹر جو نیا نیا بنا ہے پراشن پشپا کمل دھال اس نے بھی جہاں ارجن میٹنگ بلایا ہے انکوائری کرایا ہے لیکن نیپال میں یہ پہلا حادثہ نہیں ہوا یہ حادثہ ہوتا رہتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس پر دھیان دینا چاہیے امپروپ کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ٹورسٹ لوگوں کو لے کے جا رہا تھا جس کے وجہ سے ڈومیسٹک ائرلائن ہونے کے باوجود باہر کے لوگ بھی اس میں سوار تھے یعنی 57 لوگ نیپالی تھے اور پندرہ کے قریب جہاں باہر کے تھے پانچ انڈین بھی تھے چار ریشین تھے دو پورین تھے پھر فرانس کا ایک تھا ارجنٹینہ کا تھا تو اس طرح سے بڑا حادثہ پیش آ گیا تو ہم لوگ سن کر کے کل دکھی ہوئے کیونکہ آپ تو بہت سارے لوگ ہوا جہاز سے سفر پریفر کرتے ہیں تو جتنے لوگ بھی سفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حفظ عمال میں رکھے اب اس کے بعد ہندوستان کی اگر بات کرتے ہیں ہندوستان میں سیاسی گرمی کا پارہ بالکل آپ اتاب کے ساتھ جہے وہ شروع ہے اور آج انڈیا کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے سب سے پرانی پارٹی تو سمجھیں گے کانگریس ہے لیکن سب سے بڑی پارٹی ابھی جو ہے وہ بی جے پی ہے تو اس کے جہے میٹنگیں وغیرے شروع ہو گئی ہے کیونکہ اسی سال دس اسٹیٹس میں الیکشن ہونے ہیں تو پرائی منسٹر کا چھوٹا سا روڈ شو بھی ہوگا اور اس کے بعد اس کے جہے جتنے بھی کیبینٹ کے منسٹر وغیرے ہیں سب کے ساتھ میٹنگ ہوگی اور پھر دس سو اسٹیٹ کو جیتنے کے لیے پلاننگ ہوگی اور جو بھی ہو سکے لیکن جیتنا ہے یہ سیمی فائنل تاکہ دوہزار چوبیس کا فائنل جیت سکے آپ جان لیجئے کہ چار اسٹیٹ تو نورتھ کے ہیں سیون سسٹر اسٹیٹس جس کو بولتے ہیں میزورم ہے ناغالینڈ ہے تری پورا ہے لیکن انڈیا ہی دھر جو ہے جو بڑے بڑے اسٹیٹ ہیں تو راجستان ہے کشمیر کا بھی ہو جائے گا کل ایک بڑی خبر آئی مایا وطی کا بڑے تھا تو وہ جہاں سامنے آئی اور وہ اس نے ایوی ایم پہ بہت بڑا الزام لگا دیا کہ میری پارٹی بہت اچھا گروہ کر رہی تھی جب سے ایوی ایم شروع ہوا تب سے میری پارٹی ہارنے لگی اور دوسرا اس نے یہ ماں آگ کہہ دیا کہہ دی کہ میں دوہزار چوبیس کے لوگ صفحہ الیکشن میں کسی سے جو ہے الائنس نہیں کروں گی اکیلے ہی لڑوں گی تو آپ یہ دیکھئے مایا وطی کے بارے میں تو سب لوگ کو معلوم ہے کہ جہاں اس کا جہاں گلہ جہاں وہ بی جی پی کے ہاتھ میں ہے اور ای ڈیا اور انکم ٹیکس وغیرے کے ذریعے سے اس کو جہاں دم دبا دیا گیا ہے اور اس کو جب ادھر سے آرڈر آتا ہے کہ یہ بولنا ہے تو بولتی ہے نہیں بولنا تو نہیں بولتی ہے تو اب مایا وطی جہاں اس کو دو چیز میں سے ایک چیز چننا ہے اب وہ کیا چیز چنتی ہے وہ آپ سمجھیں کہ دولت یا دلیت دلیت چاہیے دولت چاہیے تو بی جی پی دو آپشن دیتی ہے دلیت کو اوپر اٹھانا ہے تو دولت نہیں ملے گی دولت ساف ہو جائے سب ایڈیو والے چھاپا مار گلے جائیں گے دولت چاہیے تو پھر دلیت کو چھوڑنا پڑے گا تو وہ ابھی کہہ رہے کہ دولت ہی دے دو ہے تو اس وجہ سے یہ ہے لیکن یہ اپوزیشن کے لیے کیونکہ مسلمانوں نے تو تقریباً جہاں جنرل ایگریمنٹ سائلنٹلی کر لی ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے لوگ سبھا کے الیکشن میں تو ہم کانگریسی کو وڑ دیں گے اور جتنے بھی بی جی پی کے رولنگ ایٹیچوٹ سے لوگ ناراض ہیں تو سب لوگ آپ دیکھی رہے ہیں کہ بھارے جوڑو یادرہ میں کس طرح سے لوگ اومڑ رہے ہیں تو اس لحاظ سے جہاں وہ محبت بھرا انڈیا پھر سے بنانا چاہ رہے ہیں نفرت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں بھائی چارہ کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تمہیں پہلی بتا دیا تھا کہ یہ مسلمان ہی نہیں چھلیں گے یہ بھارے جوڑو یادرہ میں سب مسلمان نہیں چلنے ہیں بیشتر ہندو ہیں اور ان کو جہاں آٹھی سال میں فیل ہو گیا کہ یہ کس کو ہم مسلط کر لیے تو یہ تو ہمارا پریڈکشن ہے کہ یہ آج مسلمانوں کے ستانے کے نام پر یہ لوگ آ رہے ہیں اگر مسلمانوں نے ان کو بھر بھر کر کے ووٹ دے کر کے سر پہ بیٹھا رہے ہیں کل ہو کر کہ یہ ٹھیک اگزیکٹ چائنہ والے جہاں کومنش پارٹی کا معاملہ ہو جائے گا اور کومنش پارٹی میں بھی جیسے شی جنپنگ جہاں کومنش پارٹی والے کو بھی ستا رہے ویسے ہی نرند مودی ستا رہے گا وی جی پی والے کو ستا رہے گا آر ایس اس کے لیے وہ جہاں ناکت میں دم کر دے گا آر ایس اس کو تو یہ جہاں یہ ہر جگہ ہے یہ ایک کوئی نہیں ستا ہے گا مسلمانوں کو ستانے کے بعد یہ جہاں پھر جتنے بھی اپوز کرنے والے رہیں گے ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انکم ٹیس کا چھاپا اور جیل میں کون لوگ جاتے ہیں کون جہاں پترکار جیل میں جاتا ہے مسلمان جاتا ہے جو بھی اس کا اپوز کرے گا وہ جائے گا تو یہ سمجھے کہ یہاں کہ اگر مسلم کو بات سمجھنی چاہیے کہ انڈیا کو چائنہ کا کومنیسٹ پارٹی والا چائنہ بنانا ہے یا انڈیا جیسے آزاد ہوا تھا ویسے رکھنا ہے تو اگر ویسے رکھنا ہے کہ بھائی جو اچھا گورنمنٹ کرے گا جو اچھی حکومت چلائے گا اس کو ہم جتائیں گے یہ انٹی مسلمان انٹی ہندو یہ سب ہٹا کر کے گوڑ گورننس پر وڈ دیں گے تب تو یہ انڈیا کا اپنا شناس بچے گا ورنہ یہ چائنہ موڈل ہو جائے گا نیرند موڈی شی جنپنگ ٹو ہو جائے گا اور یہ بی جے پی جہا ہے چائنہ کومنش پارٹی ٹو ہو جائے گی یہ اگر دو ہزار چوبیس میں اس کو لگام نہیں لگایا تو سمجھے کہ چائنہ اور انڈیا ایک ہی ہو جائے گا پاکستان کے تعلق سے ابھی کچھ ہے ہی نہیں بس ایک خبر چھوٹی سی آئی ہے کہ سندھ میں کراچی میں جماعت اسلامی کو بلدیاتی الیکشن میں کامیابی ملی ہے تو آپ جا ہے کراچی کا میئر جا ہے جماعت اسلامی کا آدمی بنے گا تو چلو کم سے کم جا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اسی بات تو ہم لوگ خوشی منا لیتے ہیں افغانستان سے بات کر رہے ہیں تو اشرف غنی کے دور میں ایک لیڈی تھی جو ممبر پارلیمنٹ تھی لیکن اس کے بعد جہاں تالبان کی حکمت آگئی تو جتنے بھی اس زمانے کے پارلیمنٹ وغیرہ تھے وہ سب تو بھاگ گیا امریکہ لیکن یہ لیڈی بیچاری رہ گئی اب یہ رہ رہے تھے لیکن کل اس کو کوئی گولی مار دیا تب یہ لائن آرڈر کا معاملہ جا ہے بہت خستہ حال ہے تو سال بھر تو ہو گئے آئے ہوئے تو سال بھر میں تو لائن آرڈر درست ہو جانا چاہیے تھا اب سال سے بھی زیادہ ہو گئے نوم اگست سپٹمبر ہی اگستی کلاس تک تو مل گیا تھا کنٹرول لیکن ابھی تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوا ہے یہ بڑے افسوس کی بات مجھے تو لائن آرڈر دے تو میں تو بیس دن میں ٹھیک کر کر رہ گوں گا آج کے دور میں اتنا زیادہ انٹیلیجنس کا پاور بڑھ گیا ہے اتنے زیادہ ترقیہ ہو گئی ہے اور ایک شہر سے وہ کرائم کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے تاجب کی بات عراق کا جو پرائم منشٹر ہیں محمد شیعہ السودانی اس نے امریکن ٹروپس کو بیک کیا ہے کہ نہیں ان لوگوں کو ابھی رہنا ضروری ہے ایز ایٹریننگ دینے کے طور پر اس لیے کیونکہ آئیس ایل کا خطرہ ابھی بھی ہے تو وہ لو رہیں گے تو تھوڑا سا ہم لوگوں کو ٹریننگ دیں گے تو آسان ہی جائے گی اب یہ چیز ہے تھوڑا سا جیو پولٹس کے لیے تھوڑا اچندے کی بات ہے کیونکہ محمد شیعہ السودانی جہاں وہ ایران بیک ہے اور ایران کو جہاں چھتیس کا آکڑا ہے امریکن سے تو وہ تو چاہے گا کہ جل سے جلد امریکن آؤٹ ہو لیکن وہاں کا پرائے منیسٹر کا رکھ نہیں ابھی امریکن کی ضرورت ہے رہنا چاہیے تب یہ دیکھیں کہ عجیب معاملہ ہو گیا اسرائیل کی بات کر رہے تھا اسرائیل کا پرائے منیسٹر نیتینی بیاہو طلاع ہوا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے پاور کو کم کر کے رہیں گے چاہے تم کچھ بھی کل لوگ کتنا بھی پروٹسٹ کرو گے دس ہزار سے زیادہ لوگ پروٹسٹ کے لئے کل بھی نکلے تھے اب وہ کہا رہا کہ نہیں نکلے آج اس کے پھر میٹنگ کی میٹنگ ہے تو دیکھیں وہ کیا فیصلہ لیتا ہے تو وہاں پوزیشن بھی جہاں وہ گرم ہو گئی ہے آپ دیکھیں لیکن رولنگ پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہی ہوگا رشیہ یوکرین کے جنگ کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو بہت شدید لڑائی ہوئی ہے اور خاص طرح سے رشیہ نے تو بمباری کر کے جو پارٹ دیا ایک طرح سے میپرو شہر جو ہے وہاں پر تو ایک بلڈنگ پر حملہ ہو گیا اب اس بلڈنگ کے حملے کو رشیہ نے کلیم نہیں کیا ہے ایکسپ نہیں کیا ہے اب یہ یوکرین والے خود ہی مار دیا اس پر میزائی یا رشیہ والے مار کر کے جو ہے خوبول نہیں کر رہے لیکن جس کے وجہ سے سمجھے کہ تیس لوگ کی موت کنفرم ہو گئی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے ابھی ملباک اندر دبے ہوئے ہیں اب دیکھے رشیہ اگر اس کا موڈ خراب ہوا تو پھر سیویلین پر حملہ کرنا شروع کر دیا تو زیلنسکی کی حالت خراب ہو جائے گی لیکن ادھر معاملہ کیا ہے نیٹو کے جب خبر پہنچی ہے کہ رشیہ نے حملہ تیز کر دیا ہے کئی شہروں کو جائے ٹارگٹ کیا ہے لویو کو خارکیو کو کیو کو تو نیٹو کے فوج نے کہا کہ ہم اور بھی ہتھیار دیں گے اور بھی سپلائے کریں گے اور ادھر پریکٹیکل معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو ممالک ریلیکٹنٹ تھے تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے تھے اب وہ جو ہے وہ ایڈوانس ہتھیار دینے کی بات کر رہے ہیں یوں کہ کہا ہے کہ چیلنجر ٹو ہم پروائیڈ کریں گے چیلنجر ٹو ٹینک بہت خطرناک ٹینک ہوتا ہے پھر پولینڈ اور فنلینڈ نے بھی کہا ہے کہ جرمنی کا بنایا ہوا جو ہے ہمارے پاس ٹینک ہے لیپر ٹینک ٹو وہ ہم پروائیڈ کریں گے جرمنی جو ہے پہلے سے کرا گیا ہمارے پہ نہیں ہوئے کمپنی کا خریدہ ہوا کوئی نہیں بھیج سکتا لیکن جرمنی پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ نہیں آپ اجازت دیجئے جرمنی پر اتنا دباؤ ہے کہ اس کا دیفنس منسٹری جو ہے وہ استفاہ دے رہی ہے کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا تو یہ دیکھیں اب ایک جیو پولٹکس میں ایک اور پر ڈیولپمنٹ آیا ہے کہ امریکہ افریقہ میں میں آپ کو دو چار اس پہلے افریقہ کے بارے میں ایک خبر شیئر کیا تھا کہ ایتھوپیا جہاں چائنہ کا فورن منسٹر بھی گیا تھا اور جرمنی اور فرانس کی فورن منسٹر بھی اس کے بعد آئی تھی اب ان دونوں نے ایک جیو پولٹکس گیم کھیل دی ہے وہ دیکھئے کہ پورا چائنہ افریقہ کو چائنہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوا ہے اپنی انفلوینس ملی ہوا ہے اوویسٹ سے جہاں اس کو ورغلا دیا ہے اب اس نے ایک دعو کھیل دی ہے وہ دعو کیا کھیلی ہے کہ افریقہ یونین جو ہے ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی دنیا جو بٹوارہ ہوئی تھی جو قائم ہوا تھا وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یو این قائم ہوئی آئی ایم اف ہے ورلڈ بینک ہے جو کچھ بھی ہے لیکن وہ اس وقت کے حالات دوسرے تھے اور ابھی کا حالات دوسرے ہیں تو وہ ایک طرح سے ٹھیک ہے اس وقت جو تم کیے کیے لیکن اب دنیا جہاں تا پہنچ گئی ہے تو اس لحاظ سے یو این وغیرہ کا جو ڈسٹریبوشن ہے وہ تھوڑا سا انجسٹ لگ رہا تو اس کو تھوڑا کرٹ کرو اب کرٹ کیا کرو کہ اگر تم لوگ ڈیموکریسی ڈیموکریسی کرتے ہو کہ ہر ملک میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے تو ہر کانٹینن میں بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے اور دنیا میں بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے تو دنیا کے ڈیموکریسی کا سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے یو این ہے یونائٹی نیشن ہے اس کا نام ہی ہے یونائٹی نیشن تو اس میں بھی تو ڈیموکریسی دکھنی چاہیے نا تو یہ بتاؤ کہ ڈیموکریسی دکھنی چاہیے تو یو این سیکورٹی کانسل میں جو پانچ ممالک ہیں جن کو ویٹو پاور ہے کہ کوئی بھی ریولوشن کو وہ جہیں ختم کر سکتے جس میں امریکہ ہے برطانیہ ہے فرانس ہے چائنہ ہے اور رشیہ ہے تو افریقہ میں جو چوون ممالک ہیں اس میں ایک ملک کو بھی ویٹو پاور حاصل نہیں ہے پورا کانٹیننٹ کو نہیں ہے ایشیا جو سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے اس میں صرف ایک چائنہ ہے تو یہ کون سے ڈیموکریسی ہے تو ہم لوگوں کو بھی تو کم سکم پورے افریقے یونین نہیں کوئی ویٹو پاور دے دو انڈیا کرا کہ مجھے بھی دے دو جاپان کرا مجھے بھی دے دو برازیل کرا مجھے بھی دے دو جرمنی کرا مجھے بھی دے دو تو اب یہ جب افریقہ والا آواز اٹھاتا ہے اور افریقہ کا بھی دوست کون ہے چائنہ ہے تو چائنہ کو سپورٹ کرنا چاہیے کیا کہ نہیں کرنا چاہیے چائنہ والا لیکن اس بات تو خاموش ہو جاتا ہے انڈیا بھی جب کہتا ہے کہ ہم کو بھی ویٹو پاور دو تو امریکہ کہتا ہے کہ لے لو فرانس بھی کہتا ہے لے لو برطانیہ بھی کہتا ہے لے لو رشیہ بھی کہتا ہے چائنہ جہاں اڑ جاتا ہے اب وہ لو بھی دینا نہیں چاہتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے اصل میں تا اڑنگا لگائے گا چائنہ ہی تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہم کو کوئی پرولم نہیں تو انڈیا کے معاملے میں تو چائنہ تو کھل کر کے اڑ جاتا ہے افریقہ تو دوست ہے امریکہ انڈیا تو ٹھیک ہے چائنہ کے دشمن ہے تو بات سمجھ ماتی ہے لیکن افریقہ جب کہتا ہے کہ بھائے ہمارے کوئی ایک ملک کو آگے بڑھا دو یا پھر ہمارے پورے یونین ہی کو آگے بڑھا دو افریقہ یونین میں چپور ممالک ہیں تو چائنہ کو اس کو تو کم سے کم بیک کرنا چاہیے لیکن چائنہ اس معاملے میں خاموش رہتا ہے اس کا فائدہ اٹھا دی وہ دونوں لیڈی جو آئے تھی ایتھوپیا اس نے کہے کہ ہم لو چاہتے ہیں کہ افریقہ سے ایک نئی دو ممالک کو سیکورٹی کانسل میں جگہ ملنی چاہیے اب یہ پتہ پھک کے گئی ہے اب دیکھیں چائنہ اس کو سمردن کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو یہ اگر دواؤ پڑ جائے چائنہ پہ اور افریقہ یونین کو ایک کے بجائے دو پرماننٹ سٹ مل جائے تو افریقہ یونین کی بہت بڑی کامیابی ملے گی اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ دور جو ہے ایشیا کا ہے اس کے بعد جو نیسٹ سنچوری آئے گی وہ افریقہ کا آئے گی تو آپ آگے بڑھتے رہیے دیکھتے رہیے کیا ہو اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں سویزر لینڈ کی سویزر لینڈ فورن جہاں نیوز میں کیوں آ گیا نیوز میں آ گیا ہے اور چار دن بہت زیادہ نیوز میں رہنے والا ہے سویزر لینڈ جس کی راجدھانی برن ہے وہاں ایک شہر دیوز وہاں پر ایک بہت بڑی سممیٹ ہونے جا رہی ہے اینویل سممیٹ ہے جس کا نام ہے ورلڈ ایکنومک فورم تو ورلڈ ایکنومک فورم آپ جانتے ہیں کہ بہت بہترین سممیٹ کراتے ہیں اور انہی سے اکھتر ہی سے یہ سممیٹ ہو رہے ہیں تو سمجھیں کہ کتنے سال پچاس سال سے زیادہ باون سال ہو گئے اس کے اور یہی سے جہاں تیجہ بردگان چمکا تھا جو اسرائیلی پرائی منسٹر ایک پریسیڈنٹ کو جہاں بیچی میں چھوڑ کر کے بھاگ گیا تھا تو وہی سے جہاں وہ پاپلر بہت زیادہ ہو گیا تھا جیسے اس اسد دن ہو ویسی جہاں آپ کے عدالت سے چمک گیا تھا ویسے یہ وہ جہاں ورلڈ ایکنومک فورم سے چمکا تھا تو اب وہاں پر آج سے جہاں چار روز کا جہاں یہ سمیٹ شروع ہو رہی ہے ایک کیس سے لے کر کے بیس تک سمجھیں تو وہاں پر بڑے بڑے جہاں مطلب چار دن کے بعد سمجھے کہ برلڈ لیڈروں کا میلا لگتا ہے تو بڑے بڑے کمپنیوں کے جہاں سی او وغیرہ پہنچتے ہیں اسٹیٹس کے جہاں چیف منسٹر پہنچتے ہیں اور پھر جہاں حکومتوں کے جہاں منسٹر کیابینٹ منسٹر پہنچتے ہیں اور پھر نئے نئے جو پرائم منسٹر پریسیڈن بنی رہتے ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہے اور ورڈ کا جہاں ایکنومک پرولم کو سول کرنے کوش کرتے ہیں تو اس بار جیسے کہ ورڈ لیڈر میں اولاف شوز پہنچنے والا ہے فن لینڈ کی سنہ میرین پہنچنے والی ہے نورت کوریا کے یون سکیور پہنچنے والا ہے پھر جہاں ساؤت افریقہ سریل نوہ محفوسہ پہنچنے والا ہے اسپین کا پرائم منسٹر پہنچنے والا ہے تو یہ سب بڑے بڑے لوگ جہاں وہاں پہنچنے والے ہیں انڈیا سے بھی اسمرتی ایرانی وغیرے جانے والی ہے چار منسٹر یہاں سے جانے والے ہیں اور پھر یوگی آدیتیانات وغیرے کوئی دعوت دیا تھا شاید ہو جائے گا یا نہیں جائے گا تو اس طرح سے یہاں پر ان کے انٹرویوز وغیرے سامنے آئیں گے تو اگر کوئی اہم بات رہے گی تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو شیئر کریں گے بات کدھر سے کدھر نکل گئی رشیا یوکرین کی جنگ کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے رشیا یوکرین کی جنگ میں جہاں یہ بڑے بڑے ممالک جہاں بڑے بڑے اب لیٹسٹ اسلاحہ دینے کی بات کرنا شروع کر دیا جیسا کہ میں بتایا کہ یوکرین نے کہا کہ چیلنجر ٹو کرنک ہم دیں گے اور فن لینڈ اور پولینڈ وغیرے اس نے کہا ہے کہ ہم لیپر ٹو پروائیڈ کریں گے اب یہ اگر دے دیا تو بڑا گیم چنجر ہو جائے گا اب رشیا کہہ رہا کہ اب ہم اس سے بھی زیادہ ہے تو نیکولیر ہتھیار جہاں آرٹلری کوئی بڑا اچھا نام تھا وہ نکالنے کی کوشش کریں گے اب یہ دیکھیں کہ پہلے فوج زیادہ زیادہ نکالتے تھے اب لیٹسٹ ہتھیار پر بات آ گئے اور رشیا ایک مردہ کہہ چکا ہے کہ کان کھل کے سن لو کہ میں ہاروں گا تو میں برباد ہوں گا تو سب کو برباد کر دوں گا تو اس لحاظ سے جہاں دنیا تباہی کے طرف جا رہی ہے اور رشیا اور بیلاروس کا آج ملیٹری ڈریل بھی شروع ہو گیا ہے اب رشیا چاہتا ہے کہ کسی طرح بیلاروس کو بھی جنگ میں لیا جائے تاکہ خرچہ پانی دھوڑا بڑھ جائے بیلاروس نے بستا رہتا ہے لیکن کہتا ہے ٹھیک ہے جنگ مت کرو ڈریل بھی تو کرو کم سے کم چلو ایکسرسائز کرتے ہیں اب دیکھیں ایکسرسائز کتنا لمبا ہے آج سے شروع ہوگا ایک فروری تا پندرہ دن کا ایکسرسائز ایک دو گولہ باری بھی درست پہنچ جائے تاکہ پھر یہ شروع ہو جائے بیلاروس والا بار بار کر آگے دیکھئے ہم جو ہے جو بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں دیفنسیو کر رہے ہیں لیکن اس میں کب آفنس ہو جائے کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہے تو اس لحاظ سے رشیا پوری کوشش میں جیسے یوکرین کی مجہوری ہے کہ وہ اگر رشیا پہ حملہ کر دے تو بیلاروس کو بھی کودنا پڑ جائے گا آرمینیا کو بھی آزرباجان کو بھی کذاکستان کو بھی کرگستان کو بھی سب کود جائیں گے تو اس لحاظ سے زیلنسکی کو دیکھیں وہ تو خالی مانگتا رہا ہے کہ ہم کو ہتھیار دو ہتھیار دو ہم جیت جائیں گے جیت جائیں گے لیکن وہ بیوقف کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں کسی کی جیتار ہار نہیں ہونے والی ہے جیت کے بھی ہار ہی ہونے والی ہے اس میں جیتے گا اگر جنگ زیادہ لمبی چلی تو جیتے گا امریکہ ہارے گا یورپ بس یہ انڈ ریزلٹ نکلے گا اب امریکہ کے تعلق سے بات کریں تو جو بائیڈن تو پریشان ہی ہے آپ سمجھ جائیے کہ وہ کلاسیفائر ڈوکومنٹس کو لے کر اس پر انکوائری بیٹھ گئی ہے تفتیش ہو رہی ہے اور لیٹن امریکہ سے بات کر رہے ہیں تو پیرو میں جہاں پروٹیشٹ اور تیز ہو گئے ہیں اور تیز دن کا امرجنسی پھر لگا دی ہے وہاں کی ڈینہ بلوارتوں نے لیکن پبلک ماننے رہے ہیں ابھی دیکھیں اب اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے تو آج کے لئے اتنا کافی ہیں اب ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں السلام علیکم